اسلام علیکم دوستوں سوشل میڈیا پر پاک فوج پر اور خاص طور پر جنرل کمر جاوید باجوا پر حملے کیے جا رہے ہیں مسلسل مختلف ٹرینڈز بنائے جا رہے ہیں اور ٹارگٹ ایک شخص ہے وہ ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا اس کی وجہ کیا ہے وہ میں آپ دوستوں کے سامنے رکھتا ہوں اور سوشل میڈیا پر جو ٹاپ ٹرینڈ چلتا رہا وہ تھا باجوا استیفہ دو تیسرے نمبر پر ٹرینڈ تھا ہیش ٹیک کینیڈا بیچ میں بریکنگ نیوز اب یہ جو دو ٹرینڈ ہے ایک باجوا استیفہ دو اور کینیڈا ان دونوں کا آخر کیا تعلق ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ امران نیازی نے بنی گالا میں چند جنیلوں سے ملاقات کی ہے اس ملاقات میں کیا گفتگو ہوئی کیا بات ہوئی اس کی بھی بڑی تہلکہ خیز حقائق ہیں جو آپ دوستوں کے سامنے میں رکھوں گا اور ساتھ ساتھ آپ کو اس بیان کا پسمنظر بتاؤں گا جو کینیڈا کی پارلیمنٹ میں دیا گیا ایک ٹوم کیمک نامی ایک میمبر پارلیمنٹ نے اور اس میں اس نے جنرل کمر جاوید باجوا پہ کچھ سوالات اٹھائے جو اس میمبر پارلیمنٹ نے کینیڈا کی پارلیمنٹ میں سوالات اٹھائے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے حوالے سے ان کا حقائق سے دور دور تک تعلق نہیں ہے وہ حقائق میں آپ دوستوں کے سامنے رکھوں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان میں بنیگالہ میں کیا جو پروپگنڈا ہے وہ کیا جا رہا ہے وہاں سے اور اس کے تانے بانے بیرون ملک کیسے مل رہے ہیں پوری تفصیل ایک ایک تفصیل آپ دوستوں کے سامنے رکھتا ہوں اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پہ ہیں آپ باخبر رہنا چاہتے ہیں سیاسی معاملات میں دلچسپی رکھتے ہیں نیچے سبسکرائب ہے سبسکرائب کو کلک کر لیجئے ساتھ گنٹی کا نشان ہے اس کو دبائیے تاکہ آپ کے پاس نوٹیفکیشن آئے آپ باخبر رہ سکے دوستو معاملہ یہ ہے کہ ٹویٹر پر جنرل کمر جاوید باجوا جو ہے ان کے خلاف مختلف ٹرینڈ چلائے جاتے ہیں اب ایک ٹرینڈ چلایا گیا باجوا استیفہ دو جنرل کمر جاوید باجوا سے استیفہ مانگا جا رہا ہے اور یہ پہلی بار نہیں ہے کہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے استیفہ کے حوالے سے یہ ٹرینڈ چلایا جا رہا ہو یہ ٹرینڈ کیوں چلایا جا رہا ہے جب ذرائع سے رابطہ کیا گیا تو کچھ تہل کا خیز حقائق سامنے آئے آنے والے دنوں میں عمران خان منصوبہ یہ بنا رہا ہے کہ وہ ڈائریکٹ اب تک وہ نام نہیں لے رہا تھا پہلے وہ میر جعفر کہتا تھا سب نے کہا کہ یہ اشارہ کر رہا ہے سپسالار کہا تھا اس نے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا اس کی مراد ہے بعد میں اس نے کہا نہیں یہ تو میر جعفر میں شہباز شریف اور یہ اپوزیشن والوں کو کہہ رہا ہوں اس وقت جو اپوزیشن تھی پھر اس نے نیوٹرل نیوٹرل کہنا شروع کر دیا کیونکہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا اور فوج نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ نیوٹرل رہیں گے سیاست سے ان کا تعلق نہیں رہے گا پھر اس نے جلسوں میں کہنا شروع کر دیا نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے پھر جنرل باجوا کو اس نے تارگٹ کرنا شروع کیا آج کل یہ جو اپنے انٹرویوز دے رہا ہے امران نیازی اس میں یہ ایک بات بار بار کر رہا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ کہتا ہے میں نے نیوٹرلز کو بتایا اس کی مراد آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے تھی کہ اگر ہماری حکومت کو ہٹایا گیا تو معیشت تباہ ہو جائے گی لیکن معاملہ یہ ہے جو انٹیلیجنس ریپورٹ تھی معاشی حوالے سے معیشت کے حوالے سے جو پاکستان کی انٹیلیجنس ریپورٹ تھی وہ یہ بتاتی تھی کہ پاکستان تیز جون تک ڈیفولٹ کر جائے گا ہے یعنی پاکستان کے جو خزانہ ہے ملکی خزانہ ہے اس میں اتنے ریزرف ہوں گے ہی نہیں اتنے ڈالر ہوں گے ہی نہیں کہ یہ ملک چلایا جا سکے ایک یہ بھی وجہ تھی کہ آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا نے فیصلہ کیا کہ اب اس حکومت کی عمران نیازی کی پشت پنائی نہیں کی جا سکتی ہے کیا جنرل کمر جعوید باجوا کا عمران نیازی کو نکالنے کے حوالے سے کوئی ہاتھ ہے سو فیصد نہیں سو فیصد نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران نیازی کو نکالنے کے لیے جو اپوزیشن کی اس وقت کی جماعتیں تھیں جو اب حکومت میں ہیں وہی کافی تھی اور عمران نیازی کے پاس نمبر گیم نہیں تھا معاملہ یہ ہے کہ جب سے اس کو حکومت سے نکالا گیا ہے یہ فوج کو کہہ رہا ہے کہ آپ نیوٹرل نہ رہے ہیں یعنی میرا ساتھ دیں یعنی جو آپ کا آئین ہے پاکستان کا وہ یہ کہتا ہے کہ فوج سیاست میں مداخلت نہیں کر سکتی اور جو بھی شخص فوجی سیاست میں مداخلت کرے گا وہ اپنے حلف کی خلاف ورزی کرے گا اور وہ آئین کی خلاف ورزی کرے گا اور اس کو سزا ملے گی بقاعدہ آرٹیکل چھے اس پر لگتا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے نیازی کہ فوج سیاست میں مداخلت کرے اور مجھے اقتدار میں لے کر آئے اب معاملہ یہ ہے دوستو اب بنی گالا میں چند جنیلوں سے اس نے ملاقات کی عمران نیازی نے اور اس ملاقات میں کیونکہ جو حاضر سرویس جنیل ہیں وہ تو ڈسپلن کے پابند ہیں وہ جا کے ملاقات نہیں کر سکتے ہیں تو یہ جو سابق جنیل ہیں ریٹائیڈ جنیل ہیں جو اپنے آپ کو ویٹرن آف پاکستان کہتے ہیں اور آج یہ سپے سالار جنرل کمرچاوید باجوا کے خلاف بھکواس کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ آرمی چیف جنرل کمرچاوید باجوا نے عمران نیازی کو بچایا نہیں ہٹایا نہیں بچایا نہیں اب معاملہ یہ ہے کہ ان جنیلوں سے بنی گالا میں اس نے ملاقات کی اور کچھ جنیلوں نے آکے یہ بتایا کہ عمران نیازی نے کہا ہے کہ آپ نے فوج کے خلاف بات نہیں کرنی آپ نے فوج کے خلاف فوج پر تنقید نہیں کرنی کیونکہ فوج کمزور ہوگی لیکن دوسری جانب سوشل میڈیا پہ تحریک انصاف کا ایک پورا برگیڈ ہے پوری ایک فوج ہے جو فوج کے خلاف اور خاص طور پر آرمی چیف جنرل کمرچاوید باجوا کے خلاف اس طرح کے ٹرنٹ چلا رہی ہے کہ باجوا استیفہ دو یہ ٹرنٹ پہلی بار نہیں ہے اور اس کے تانے بانے سارے جڑتے ہیں بین اللقوامی سطح پر بیرون ملک کس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں کینیڈا کی پارلیمنٹ میں ایک شخص کھڑا ہوتا ہے وہاں کا میمبر پارلیمنٹ جس کا نام ٹام کمک ہے یہ کھڑا ہوتا ہے اور ایک تقریر کرتا ہے اور وہ تقریر ہوتی ہے جنرل کمرچاوید باجوا کے خلاف ٹارگیٹڈ جنرل کمرچاوید باجوا کے خلاف فوج کے خلاف نہیں ہو رہا جنرل کمرچاوید باجوا کے خلاف وہ تقریر میں کہتا کیا ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں کیونکہ انگریزی میں ہے وہ ویڈیو میں آپ کو سنا نہیں سکتا بہت سارے ایسے ہمارے دوست ہوں گے جائے وہ انگریزی نہ سمجھ سکے تو اردو میں میں اس کا ترجمہ آپ کو پورا پڑھ کے بتاتا ہوں اس میں یہ کہتا ہے میمبر پارلیمنٹ برطانیہ کا دستاویزات سے ثابت ہوتا ہے کہ جنرل کمر جاوید باجوا کا دوہزار بیس میں کینیڈا کا دورہ ٹیکس کے پیسو سے پچاس ہزار ڈالر میں ہونا تھا یعنی یہ کینیڈا کا پارلیمنٹیرین کہہ رہا ہے کہ جنرل کمر جاوید باجوا پاکستان کے آرمی چیف نے کینیڈا کا دورہ کرنا تھا کینیڈین ٹیکسپیئر منی پہ یعنی ٹیکسپیئر کے پیسے سے جس پر پچاس ہزار ڈالر خرچ ہونا تھا آگے یہ کہتا ہے جو کرونا کی وجہ سے کینسل ہو گیا جنرل باجوا پر دو حکومتیں برطرف کرنے کا الزام ہے یہ کہتا ہے ٹوم کیمی ان کی سربراہی میں پاک فوج پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی ماورہ عدالت قتل کے الزامات ہیں اور دہشت گردوں سے تعلقات کا الزام ہے یہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا پر یہ الزام لگا رہا ہے کیا وزیر دفاع بتائیں گے کہ کیا پچاس ہزار ڈالر جنرل باجوا کے لیے مختص کرنا جائز ہے یہ جو ٹوم کیمی ہے اس کے بارے میں پہلے میں آپ کو بتا دوں اس سے پہلے کہ یہ جو اس نے بیان دیا ہے اس کے میں حقائق آپ کو بتاؤں یہ حقائق کے منافی بیان ہے یہ جو شخص ہے ٹوم کیمی یہ ہمیشہ پاکستان کا خلاف رہا ہے اس کے مختلف بیانات آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان میں جو سندھی نیشنلسٹ ہیں ان کے حق میں یہ بیانات دیتا رہا ہے سندھ کو پاکستان سے الگ کرنے کے بیانات دیتا رہا ہے بلوستان کے حوالے سے جو بلوستان کے سپریٹسٹ ہیں جو بلوستان کو پاکستان سے الگ کرنا چاہتے ہیں ان کے حق میں یہ بیان دیتا رہا ہے اب یہ آرمی چیف جنرل کمل جاوید باجوا کے خلاف یہ بیان دے رہا ہے اب اس کا یہ جو بیان ہے اس کے حقائق سے یہ منافی کیسے ہیں پہلی بار یہ کہتا ہے کہ آرمی چیف جنرل کمل جاوید باجوا نے دوہزار بیس میں دورہ کرنا تھا اور اس دورے پر پچاس ہزار ڈالر جو کینیڈا کی عوام ہے اس کا ٹیکس پیئر کا لگنا تھا اب دوستو معاملہ یہ ہے کہ آرمی چیف جب بیرون ملک ج جاتے ہیں کوئی سفر کرتے ہیں تو وہ پاکستان کے ملکی خزانے سے اس کی ادائیگی کی جاتی ہے بیرون ملک کا جو ملک ہوتا ہے جہاں وہ جارے ہوتے ہیں وہ تو ادا نہیں کرتا تو پہلی جو حقائق کے منافی اس نے بات کی وہ یہ تھی دوسری بات اس نے یہ کی کہ یہ اس دورے کے بارے میں بات کر رہا ہے جو دورہ ہوا ہی نہیں سرے سے ہوا ہی نہیں اپنے یہ بیان میں بھی کہہ رہا ہے کہ وہ دورہ ہوا نہیں ہے ہو نہ تھا ہوا نہیں یعنی پچاس ہزار ڈالر اگر لگنے تھے تو وہ لگے بھی نہیں وہ دورہ تو ہوا ہی نہیں تیسری بات یہ کہتا ہے کہ جو آرمی چیف ہیں ان پر دہشتگردوں کی پشت پنائی کا الزام ہے اب معاملہ یہ ہے حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا پاکستان کو ایف ای ٹی ایف کے لس سے نکالا گیا ہے اور پاکستان پر جو دہشتگردی کے الزامات لگتے تھے بقائدہ کور سیل جی ایچ کیو میں جنرل کمر جاوید باجوا نے دوہزار انیس میں بنوایا ہے یہ امران نیازی کی درخواست پر بنایا گیا تھا امران نیازی کہتا تھا ہم سے یہ معام معاملہ لے کے اس کو آگے بڑھائیے دوہزار انیس میں جی ایچ کیو میں کور سیل بنتا ہے دہشتگردوں کے خلاف کاروائی ہوتی ہے دہشتگردوں کو پکڑا جاتا ہے دہشتگردوں کے قلعہ کما کیا جاتا ہے عدالتوں سے انہیں سزائے دلوائی جاتی ہیں اور اب فیننشل ایکشن ٹاس فورس ایف ای ٹی ایف پاکستان کا نام وائٹ لسٹ کرنے جا رہا ہے جو بھارت چاہتا تھا کہ پاکستان گری لسٹ ہو آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی کوششوں کے بعد اب وہ وائٹ لسٹ ہونے جا رہا ہے گری لسٹ سے دوستو معاملہ یہ ہے کہ ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے جنرل کمر جاوید باجوا کو اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے لوگوں کو اب خطرہ یہ لاحق ہو گیا ہے کہ شاید جو موجودہ حکومت ہے وہ جنرل کمر جاوید باجوا کو ایکسٹینشن دے سکتی ہے اور شاید جنرل کمر جاوید باجوا جو 64 سال کی عمر تک ایکسٹینشن لے سکتے ہیں کیونکہ ریٹائیمنٹ کی عمر اب 64 سال ہو گئی ہے اگر آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا جوکے اعلان کر چکے ہیں کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے مقاعدہ ترجمان پاک فوج کہہ چکا ہے کہ وہ 29 نومبر 2022 کو ریٹائر ہو جائیں گے لیکن اگر میں فرض کر رہا ہوں میرے پاس حقائق نہیں ہے جو حد تک میری معلومات ہے کہ آرمی چیف نہیں لیں گے ایکسٹینشن لیکن اگر کیونکہ یہ مارکیٹ میں بات ہے تو خطرہ یہ ہے خدشہ یہ ہے امران نیازی کو کہ جس طرح 2018 میں ان کے حق میں داندلی کی گئی تھی اور اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی جس میں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا پر یہ الزام لگاتے ہیں نواز شریف صاحب اب اس کی حکومت نہیں آئی گی اور وہ جو الیکٹیبلز اس کو دیئے تھے اب وہ اسے نہیں ملیں گے تو یعنی امران نیازی کی جو سیاسی جنازہ ہے سیاسی موت ہے وہ آنے والی ہے اور وہ اس کو نظر آری ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی صورت میں جنرل کمر جاوید باجوا نے سیاست سے دور رہنے کا فیصلہ کیا ہے یہ سب سے بڑی امران نیازی کو تکلیف ہے اور معاملہ یہ ہے کہ اگر جنرل باجوا ایکسٹینشن لیتے ہیں تو کہہ لیجے کہ امران نیازی کے لیے دھرونے خواب سے کم نہیں ہوگا جو کہ میرا خیال ہے کہ آرمی چیف شاہد نہ لے اور جو موس سینئر جنیل ہوگا وہ آرمی چیف بن جائے تو یہ سوشل میڈیا پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے امران نیازی کی جانب سے اور مدد مانگی جا رہی ہے جو سابق جرنیل ہیں جن کی پینچنیں بند ہو گئی ہیں ان سے کہ آؤ میری مدد کرو اس حوالے سے آپ کی کیا رہا ہے نیچے کومنٹ کیجئے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اس ویڈیو کو لائک کیجئے مجھے اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک پاکستان زندہ باب